نماز کے وقت اس کا مضمون ہے اس میں سر مڑانے اور سر ننگا کرنے کا ہی تعلق ساری انسانی تاریخ سے چلا آ رہا ہے ساری انسانی تاریخ کے حوالے سے ہر قسم کے ہر ملک کے لوگوں سے چلا آ رہا ہے بودھس بھکشو جو ہیں وہ بھی سر مڑاتے ہیں اور ننگا رکھتے ہیں ہندو وہ ایک چوٹی چھوڑ کر باقی سر مڑا دیتے ہیں اور ننگا رکھتے ہیں مسلمان اپنے بچوں کے سر مڑاتے ہیں پیدا ہونے کے بعد اور پھر قربانی بھی دیتے ہیں حج پہ بھی قربانی دیتے ہیں وہ سب کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ مفہوم ہیں ہر جگہ دنیا میں سر مڑانا چونکہ دراصل بے عزتی کا موجب ہے اصل بات یہ ہے مگر ایک عالی قدر کی خاطر اپنی عصد نفس کو مارنا یہ عزت افضائی ہو جاتی ہے بالکل برقس چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی خاطر اپنی عزتوں کو نظر انداز کر دینا اور خدا کے حضور اپنی انا کو کلیتاً قتل کر دینا اس کی نشانی ہے سر مڑانا اور وقف کی بھی نشانی ہے وقف بھی اسی مضمون سے تعلق رہتا ہے گئے لوگ ان کے مذائب میں سب ہر ایک سالی مڑاتا ہے جو وقف ہو وہی سر مڑاتا ہے تو یہ اسلام ہی میں نہیں باقی جگہ میں بھی یہی چیزیں لیا رہی ہے ننیں بھی سر مڑاتی ہیں تو یہ سر مڑانا ہے ایک عالمی تب ہی اظہار ہے اس بات کا کہ ہم خدا کے ہو گئے کسی کے ہو گئے اور اس میں چونکہ عشق کا مضمون ہے اس لیے وہ سر مڑا کے ڈھانپنے سے کیا فائدہ ہو تو پھر شرمانے والے ڈھانپتے ہیں جہاں تک نماز کا مضمون ہے وہاں سر ڈھانپ کر ہی پڑی جاتی ہے سمجھ گئے